سائفر کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت صرف جو گنتی کی بات ہے اس پر زیادہ فوکس ہو رہا تھا اندالت کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے یہ وہی پاکستان کا مسلم لگنون ہے جو سپریم کورٹ کے بارے میں نہ صرف نازائبہ بلکہ توہین عمیز الفاظ استعمال کرتی رہی لاہور میں جو یہ پانچ ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا حمزہ شہباز کے حوالے سے ایک جج کا یہ فیصلہ تھا کہ عثمان بزدار وزیر عالی ہیں ان کو بحال ہونا چاہیے منورٹی ججمنٹس ہیں اس کی بنیاد پر آپ آرٹیکل سکس کا اگر مقدمہ درج کرنا چاہیں ایک تو یہ بات اور دوسرا جو بڑا ایک اہم نکتہ ہے جو فواد صاحب نے بھی اٹھایا عمران خان صاحب نے بھی کہ سائفر کے معاملے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت صرف جو گنتی کی بات ہے اس پر زیادہ فوکس ہو رہا تھا جو وزارت خارجہ کے خارجہ پولیسی کے جو ایشیوز تھے سپریم کورٹ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی تھی عدالت کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو بعد میں دیکھا جائے آپ بھی موجود تھے کمرہ عدالت میں آپ اپنی اگر اپنی جو یاد داشت ہے اس کو تازہ کریں تیز کریں اور یہ جو ساری صورتحال ہے اگر اس پر آپ کومنٹ کر سکے بہت شکریہ سمی صاحب میں تو بہت سی چیزوں کا گواہ بھی ہوں کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی عدالتیں ہیں یہ وہی نظام ہیں یہ وہی پاکستان مسلم لگنون ہے جو سبریم کورٹ کے بارے میں نہ صرف نازعبہ بلکہ توہین عمیز الفاظ استعمال کرتی رہی ان کے تین لوگ جو ہیں توہینی عدالت میں سزا ہوئی اور پارلیمنٹ کی نشستوں سے چلے گئے جہاں تک میں حیران ہوں کہ سبریم کورٹ نے مریم نواز کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں بڑا رسٹینڈ کا مظاہرہ کیا اور اس کا نتائجہ ہم دیکھ لی ہیں کہ دورہ نظام کی باتیں جو ہیں عام لوگوں کے زینوں پہ آتی جاتی ہیں اور یہ بھی ایک تکلیف دے بات ہے کہ معاملہ ہے سادوکر امین ہونے کا آپ نے اپنے بیٹے سے ترخال لی یا نہیں لی ہے یہ دوشیو ہے ہی نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ نے وہ ڈیکلیئر نہیں کی اس میں نہ لینے یا نہ لینے کا دوشیو ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یعنی دکھ اور افسوس اس مقام کا ہے کہ آپ جھوٹ بول کے کہتے ہیں اس جھوٹ پر پردہ ڈال دیں وہ تو نہیں ڈال سکتا پردہ آپ کو ترخال لینے پر نہیں آپ کو جھوٹ بولنے پر مسٹ ایکلیریشن پر آپ کو سکسی ٹو ون ایف کے تحت مسٹ ایکلیریشن نہ دینے کے اوپر آپ کو ڈس کوالیفائی کیا اگر زرہ کلیئر کر لیں پھر آپ کو نیابڈ کی عدالتوں نے باقاعدہ سزا سنائی احساس اپنی اوقات سے زیادہ بنانے کے اوپر ایک سیکنڈ میں نے یہ بیسیکلی چیزیں دکھائی اس لیے اور آپ سے سوال اس لیے کیا ہے کہ ابھی جو غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو دو ججز کے اضافی نوٹس ہیں جو منورٹی ججمنٹ ہے اس کو بنیاد بنا کے تو یہ یعنی عدالت کے کندے پر رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ عدالتی حکم کے تحت کر رہے ہیں لیکن عدالت کے بارے میں ان کے اپنے کیا خیالات ہیں اور اب بھی یہ اسی طرح کا کام کر رہے ہیں طریقہ واردات مختلف ہے میں بنیادی طور پر اس پہ آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں میں دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں سمی صاحب دکھ اور افسوس کا مقام ہے ہماری سبریم کورڈ کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے پہلی تو بات ہے نہ ہی سبریم کورڈ کے لارجر بینجریں نہ ہی منورٹی وی نے آرٹیکل چھے لگانے کا تو کہا ہی نہیں ہے دکھ اور افسوس اس مقام کا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ فیصلے کو غلط تشریح کر کے اور سبریم کورڈ کے کندوں کو استعمال کر رہے ہیں اس معاملے میں تو رانہ سناولہ خلاف اور باقی سب لوگوں کے خلاف توہینی عدالت کی کاروی یعنی کیا لکھا ہے پیارہ بارہ میں جسٹس میاں مظر عالم خیل کے اگر عام ناظرین اگر سمجھ سکے بڑی چھوٹی سی ایک لینگویج کی ہے کہ آرٹیکل فائیو کا کہا گیا کہ توڑا گیا ہے انہوں نے کہا کہ موقع آگیا ہے اس وقت حالات آگیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے